کیا ہسی یہ منظر ہوگا کیا ہسی سماں ہوگا اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ میں ہوں محمد دانش خان اور آپ لوگ دیکھو میرا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ تبارک اللہ سے مکتہ مکرمہ میں کافی دنوں سے بارش ہو دیئے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی سہرہ اور پہاڑ وغیرہ ہیں وہ بلکل گرین ہو گئے اور میں آج آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں تو چلیں چلتے ہیں کتنے پہاڑ گرین ہو گئے ہیں فل بلکل دھانس سے بھر ہر طرف ہریالی ہر طرف پہاڑ ماشاءاللہ خوبصورت گرین بلکل روکے سوکے ہوا کرتے تھے اور آج دیکھیں آج کا دیکھو ماشاءاللہ سے یہ دیکھنے لگ رہا نا میں کسی طائف کی وادی کے اندر ہوں لیکن بھائی یہ ہمارا مکہ ہے ماشاءاللہ سے دیکھو کیا خوبصورت ہو گیا ہے فل گرین پہاڑیاں ورنہ بلکل کالی سفید ہوتی دی کالی ہوتی دی سوری کالی مٹی سے بھری بھی ہوتی دی لیکن ماشاءاللہ سے کیا رنگ نکالا ہے جہاں سے مکہ پورے رستے پہ میں ابھی تک دونوں جگہ ٹھائے رہی کیا ہے تو دونوں جگہ پہ ایسی ماشاءاللہ سے خوبصورت گرین بھی ہو گیا ہے جس طرف بھی نظر جائے گی ادھر اتنی ہریالی ہو گئے ہیں بلکل کالے پہاڑ ہرے بھرے ہو چکے ہیں بلکل نظر نہیں آئے مطلب اس قدر ہریالی ہو گئی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ لیکن ہے ماشاءاللہ حد نکاح جہاں تک جائے ماشاءاللہ سے گرینری روڑوں پہ سائڈوں پہ گرینری ہر طرف خوبصورت نظر دیکھیں گاڑی ہیں اوپر بھی چڑھی ہیں سینھے مم زروں کو کیا حسی سماں ہو گا اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر حتاں کو آج اور بہت ساری فیملیز آئی نہیں ہیں بہت سارے لوگ آئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ انہوں نے یہ وہ لگے ہوئے ہیں شہد جمع کہنے کے لیے یہاں پہ جانا خطرناک ہوگا بہت شہد کی مکھیوں کے چھتے ہیں یہ فارم کہلیں ایک طرح سے گریریری چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ کعبے سے ہم میں تقریباً پندرہ کلومیٹر دور ہوں گا پندرہ سے بیس کلومیٹر کے قریب اور ماشاءاللہ سے کیا خوبصورت لگ رہا ہے پورا ایریا ہے نا لیکن ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں پہ انہوں نے شہد جمع کر رہا ہے شہد کی مکھیوں کا چالان وہ بنایا ہے فارم چھوٹا سا مجھے بولا ہے بھائی مکھیاں تو میں کٹ لیں گے ہمیں تو عادت ہو گئی ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ شہد کی مکھیاں ہیں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا خوبصورت جگہ پہ انہوں نے وہ فارمنگ کی بھی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ ان کا جو وہ ہے ویسٹ نکلتا ہے موم یہ دیکھیں یہاں تک میں گاڑی نہیں لاسکتا تھا میری گاڑی پھچ جاتی فور بائ فور تو کافی اوپر تک بھی چڑی بھی نظر آ رہی ہیں اس طرف آگے میں ابھی جا کے دکھاؤں گا تو وہاں پہ اتنی اوپر اوپر گاڑی کھڑی کر رکھی ہیں اور اس جگہ پہ جو ہے نا جو یہ سعودی اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ کرتا نا پہاڑوں پہ چڑھاتے ہیں اس جگہ کا ایسا ایک پوائنٹ بھی بناوا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو آپ لوگوں کو وہ دکھاتا ہوں پوائنٹ لوگ کافی آتے ہیں ادھر اور جو ہے انجوائے کرتے ہیں اگر ابھی یہ پاکستان ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اتنی قریب اوپر اوپر چڑھ جاتے ہیں لوگ لیکن یہاں پہ جو ہے اللہ اوٹ نہیں ہے ابھی تو ہم مین روڈ سے میں کافی آگے آگے ہوں تو اس وجہ سے اتنی اوپر چڑھ گیا ہوں ورنہ یہاں پہ پہاڑوں پہ چڑھنا اللہ نہیں ہے لیکن آج کل ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت ہوگا ہے گرین پہاڑ تو دل کر رہا ہے پہاڑوں پہ بھی ہائیکنگ کرنے کا اس لئے میں آگے ہوں پر مکہ کا یہ ویو تو میں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا اور آپ لوگوں نے بھی ایکینا پہلی بار ہی دیکھ رہے ہوں گے یہ صرف بارشوں کی وجہ سے پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل ماشاءاللہ سے بارش ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ پورا مکہ جدہ سے اور پتہ نہیں کان کان ہوا ہوا ہوگا لیکن میں نے جو دیکھا وہ جدہ سے پورا یہاں مکہ تک پورے روڈوں پہ جتنے بھی پہاڑ یا جگہیں آتی ہیں سہرہ آتے ہیں وہ سارے فل ہرے بھرے ہوئے میں دیکھیں میں کتنی اوپر چڑھ کے آگے ہوں ابھی بھی بہت اونچا پہاڑ ہے یہ میں اس جگہ سے سیدھ اس طرف سے آئے ہوں ماشاءاللہ سے کس قدر ہے ریالی ہے سبحان اللہ ابھی بہت اونچا پہاڑ ہے مجھے تو یہاں اس چیز کا وہ لگ رہا ہے خطرہ کے بس کوئی ساں پاپ نہ ہو اور مجھے کاٹ نہ لے دیکھیں بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے پہاڑی کے اپا جا کے اور موسم ابھی بھی ماشاءاللہ سے بہت بادل ہوئے میں دور دور جتنے تاہد نظر جا رہی ہے اس پہاڑوں پہ ہر جگہ ہریہ لی ہے ماشاءاللہ اور یہ پورا رستہ یہ پورا رستہ جدہ سے میں تقریباً 20-25 دن پہلے آئے تھا 20-25 دن پہلے بھی پہاڑوں کا یہی حال تھا گرینڈی ہو گئی تھی پورے رستے میں اور اب مکہ میں بھی پورے پہاڑوں پہ گرینڈی ہو گئی ہے مکہ سے جاتے ہوئے جموم پڑتا ہے تقریباً 20 کلومیٹر 22 کلومیٹر اس سے پہلے عمرہ جدید کا ایری آتا ہے پہاڑوں پہ نا ایسی گاڑیاں جا سکتی ہیں یہ جگ گاڑی جا رہی ہے ایسی گاڑی آنگی تو آرام سے وہ ٹاپ کے اوپر بھی چڑھ جائے گی گاڑی پیدل یہاں میری گاڑی نہیں جا سکتی 4x4 ہوتی پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی آرام سے پیدل جانا پڑھ لائے حالانکہ گاڑی کا روٹ ہے ہی 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 ہے بلی طرح سانس پھول گئی ہے میری ہی ہے لیکن دیکھیں کتنی ٹاپ پہ آگیا ہوں ماشدہ سے کیا ویو لگ رہے ادھر سے سبحان اللہ پہ پہاں گاڑی کھڑی بھی ہے 4x4 اور یہ جگہ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی ہے اس جگہ پہ یہ لگ جو چھوٹا سا پہاڑ بنایا ہے اس کے اوپر سپیڈ میں لاکے گاڑی اوپر چڑھاتا ہے یہ ٹریک سا تھوڑا سا بنایا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنی گاڑی یہ ادھر کھڑی کیا ہے کتنی دور اور اتنا اوپر چڑھ کے آیا ہوں اب یہ ادھر تک چلتے ہیں اوپر لگ رہا ہے کوئی بہت زیادہ یورپین کنٹریز کا سائیڈ ہے اور سارا کتی باڑی والا ایریہ ہے ہے نا بلکل ہے سہی ہر طرف گرینری ماشاءاللہ سے یہ اس پوائنٹ تک گاڑی آتی ہے اور یہاں سے دیکھیں خوبصورت منظر ہرے بھرے پہاڑ واو مکہ میں پہلی بار یہ وہ سعودی بولا تھا کہ میں نے چالیس سال کی عمر میں نہیں دیکھا اس سے پہلے ہوا تھا لیکن اس قدر ہریالی نہیں ہوئی تھی لیکن ماشاءاللہ سے اب تو ریکارڈ توڑ دیا ہریالی کا ہے نا خوبصورت موسم تو بات کرتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے قیامت کی نشانی ہے حالانکہ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے میں نے خود وہ پڑھی ہے وہ پوری کافی بڑی حدیث اصل میں لوگ پوری حدیث پڑھتے نہیں ہیں اس کے اندر انہوں نے جو اپنی مختصی ہے کہ گرینری ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی وہ قیامت کی نشانی بتا دی ہے لیکن وہ پوری حدیث میں یہ ہے کہ زکاة کے متعلق بھی اس میں شامل ہے کہ جب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا فراوانی اتنی ہو جائے گی کہ وہ جب کسی کو زکاة دینے کے لیے جائیں تو زکاة لینے والا کوئی نہ ہو نہ صرف ہریالی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نہریں بھی ہو جائیں گی اتنی زیادہ سعودی عرب کے اندر لیکن آج تک سعودی عرب کے اندر نہری نظام تو کوئی ہے ہی نہیں وہ پوری حدیث یہ ہے اب اس کو اس چیز سے نہیں جوڑیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے قیامت کی نشانی تب ہوتی کہ وہ نہریں بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہریالی کے جب نہریں بہت زیادہ ہوں گی تو ظاہر سی باتیں ہریالی بھی دوبارہ سے ہو جائے گی صرف ایسی گاڑی آن سکتی ہے بھائی چھوٹی موٹی گاڑیا نہیں آن سکتی 4x4 GMC یہ اتنی بڑی بڑی گاہ سے ہو گئی ہیں یہ دیکھو یہ ان کا ٹریک ہے پورا یہاں پہ یہ لوگ ڈریفٹنگ کرتے ہیں یہ اتنی تھنڈی مٹی ہو رہی ہے میرے پاؤں میں کانٹا چک گیا اور میں نے یہ تھنڈی مٹی پہ ریت پہ اپنے پاؤں رکھیں تو اتنا سکون ملے مزیددار تو کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا سرسبز و سرشاداب سا ویلوگ امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا ابھی مغرب کا ٹائم بھی ہونے لگا ہے اور میں اس ویلوگ کو یہی پہ کرتا ہوں ختم ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو کے اندر ایک منٹ کہاں جا رہے ہو بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جاؤ اس ویڈیو کو لائک کر جاؤ کیونکہ بہت سارے لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور واپس بغیر سبسکرائب کیے چلے جاتے ہیں ان لوگوں سے امید کر رہا ہوں میں آج کہ وہ اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کہیں دے تب تک کے لیے اللہ حافظ کیا حسی یہ منظر ہوگا کیا حسی سماں ہوگا اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطاں کو آج تو معاف کر دے غموں کی دوب ہے سبسکرائب ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں